دوستو دنیا میں جانور تو بہت ہے لیکن اگر سب سے سمارٹ اور جینئس جانور کی بات کی چاہے تو وہ ہے منکیز یعنی کی بندر بندر کی سمجھداری اور اکلمندی کا ڈنکا پوری دنیا میں بچتا ہے آج کی اس لیڈا میں ہم آپ کا کچھ ایسے ہی منکیز سے ملوائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ کہیں گے کہ یہ تو جینئس منکی ہے بوس تو ایر آج کی اس ویڈا کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جلدی سے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل کو دبا کر اول کے اپشن پر بھی ضرور کلک کیجئے سب سے پہلا آپ اس منکی کو دیکھیں آج کے سمجھ میں جہاں بچے بچے کے پاس سمارٹ فون ہے وہی یہ منکی بھی سمارٹ فون چلانا جانتا ہے جی ہاں دیکھیں کیسے یہ منکی سمارٹ فون میں انسٹرگرام چلا رہا ہے ساتھ ہی یہ اور بھی کئی سوشل میڈیا ایپس چلاتا ہے اور گیم بھی کھیلتا ہے اور ہماری ویڈیا بھی دیکھتا ہے یہ کسی اپنی جیسے منکی کی ویڈیا دیکھ کر اسے لائک بھی کرتا ہے کمال ہے نا لگتا ہے کہ یہ منکی سوشل میڈیا انفلینسر بننا جاتا ہے آپ کیا کہنا جاتے ہیں ضرور بتائیں اب آپ اس کاریگر اورگٹن سے ملیے جی ہاں کاریگر کیسے یہ اورگٹن بڑی ہی صفائی سے پیڑوں کی لکڑیاں کاٹ رہا ہے یہ اورنگٹن بڑا ہی جینیس ہے یہ ٹہنی کو اپنے پیڑوں سے پکڑ کر آری سے کاٹ رہا ہے اسے دیکھ کر تو دوسرا اورگٹن بھی ایزا ہی کرتا ہے وہیہ بھی آری سے لکڑی کاٹنے لگتا ہے مجھے تو اب ڈل لگتا ہے کہ اس کے کارنے کہیں کاربینٹر کی نوکھری نہ چلی جائے اب ذرا اس اورگٹن سے ملیے جو کی کپڑے سے اپنے لیے ایک جھولا بناتا ہے یہ کپڑا اٹھاتا ہے اسے شیلٹر کے ساتھ باندھ کر اپنا جھولا تیار کر لیتا ہے دیکھیں ذرا کیسے یہ اس جھولے پر آرام سے بیٹھا ہے سہیے بھائی یہاں اس پیارے اور چھوٹے سے منکی کو دیکھئے بھلا یہ چھوٹا ہے لیکن اس کا دماغ کافی بڑا ہے پہلے یہ منکی اپنے مالک سے کوئنس لیتا ہے اور ایک ڈرنگ کے لیے کوئنس کو مشین میں ڈالتا ہے اب جب اس کے ہاتھ سے بچا ہوا ایک کوئن نیچے گر جاتا ہے تو وہ امانداری سے کوئن اپنے مالک کو دے دیتا ہے اور اس کے بعد وہ ڈرنگ لینے کے لیے مشین پر ہاتھ مانے لگا لیکن جب اس کی ڈرنگ باہر آئی تو وہ اپنے مالک کو ڈرنگ کا ڈکن کھولنے کے لیے ڈرنگ انہیں پکڑا دیتا ہے جس کے بعد مانکی کا مالک ڈرنگ کا ڈکن کھول لیتا ہے اور اسے دے دیتا ہے جس کے بعد وہ اوپر چڑھ کر ڈرنگ پیتا ہے اور چل کرتا ہے اب زرہ یہاں اس چیمپینسی کو دیکھئے جو کی بڑی ہی پرفیکشن طریقے کے ساتھ پنگ پونگ کھیل رہا ہے یہ چیمپینسی اسے کھیل کو اتنے اچھے طریقے سے کھیلتا ہے کہ یہ اپنے اپننٹ کو ہرا دیتا ہے کچھ دن کی پریکشن کے بعد چیمپینسی پنگ پونگ کا کھلاڑی بن چکا ہے اور زرہ اس کے کپڑے تو دیکھئے یہ بڑا ہی سمارٹ چیمپینسی ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا ویجار ہیں کیا اسے اولمپکس میں بھیجنا چاہیے ضرور نیچے کامڈنٹ بتائیں دوستے سے چلاک اور زدی بندر سے ملیے یہ بندر کھانا لینے کے لیے ٹوریسٹ کا چشمہ شین لیتا ہے اور یہ تب تک چشمہ نہیں دیتا جب تک اس کا پسندیدہ کھانا اسے نہ مل جائے وہ ٹوریسٹ اسے بہت کچھ کھانے کو دیتا ہے وہ اسے مونگ فلی بسکیٹ کے لے چوکلیٹ سب کچھ کھانے کو دیتا ہے لیکن وہ مانکی سبھی چیزوں کو نیچے فک جاتا ہے اور اپنا پسندیدہ کھانا مانگاتا ہے تھوڑی دیر ایسا چلنے کے بعد جب اس مانکی کو اپنا پسندیدہ کھانا مل جاتا ہے تو وہ چشمہ اس ٹوریسٹ کو واپس کر دیتا ہے سچ میں بھائی مانکی بہتی زدی ہے اب اسے تیز دیماغ والے چیمپینزی کو دیکھئے جو کی بہتی مشکل گیم آسانی سے کھیل رہا ہے یہ نمبرز کو ایسینڈنگ اوٹر میں آسانی سے لگاتا جا رہا ہے جہاں ایسی گیم کھیلتے ہم انسانوں کا دیماغ گھون جاتا ہے وہی یہ چیمپینزیس گیم کو اب بڑی ہی آسانی سے کھیلتا ہے کمال ہے مڈیا اب اس مانکی کو دیکھ لیجئے جنجیر سے بندے ہوئے اس نے ایک بلی کو پکڑا اور اس کی جوے نکالنے لگا اب بلی موسی دیکھ رہی ہے کہ ہمارے اس مانکی کو کیا آگیا یہ گوریلا بڑا ہی سمارٹ ہے اس کا نام کوکو ہے یہ انسانوں کی ساری باتیں سمجھ سکتا ہے اشاروں اشاروں میں اپنے من کی بات بھی کہتا ہے آپ خود ہی دیکھ لیجئے کیسے یہ گوریلا اپنے مالک کی ساری باتیں مان رہا ہے اور انہیں گلے بھی لگا رہا ہے اس گوریلا کو بلیوں سے بہت زیادہ پیار ہے یہ بلیوں کے ساتھ پیار سے کھیلتا ہے اور ان کا دھیان اکتا ہے یہ بلیوں کو ان کی ماں جیسا پیار دینے کی کوشش اور دیتا بھی ہے سچ میں دوستو یہ گوریلا بڑا ہی اکلمند ہے اس چمپینزی کو دیکھئے اس میں پینٹنگ بنانے کی قابلیت کوٹ کوٹ کر بڑی ہے ذرا اس کی پینٹنگ دیکھیں یہ انسانوں سے کئی گناہ کئی گناہ اچھی کئی لوگوں سے پینٹنگ بنا لیتا ہے کچھ دنوں کی ٹریننگ کے بعد یہ چمپینزی پینٹنگ بنانے میں ماہر بن گیا اس نے بہت سی کمال کی پینٹنگ بھی بنائی اتنا ہی نہیں کامپیٹیشن کے دوران اس چمپینزی کو اس کی پینٹنگ کے لیے دس ہزار ڈالر کا انام بھی ملا کمال کی بات ہے یہ دوستو آپ نے بہت سے منکیز کو کرتب کرتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن اس منکی کو دیکھیں جو کی بائیک رائٹ کر رہا ہے ساتھ اس نے سیفٹی کے لیے ہیلمٹ بھی پینایا لیکن اس کے مالک نے ایک رسی کے ساتھ اسے باندھا ہوا ہے وہ اس منکی سے بائیک رائٹ کروا کے اسے کرتب دکھا کر پیسہ کمارا ہے یہ بات تو غلط ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں لیکن بدلے میں اگر منکی کو بھی ایک اچھی زندگی ملے تو بات تو تب بنتی ہے کیا آپ نے کبھی ایسا منکی دیکھا ہے جس نے کتے کو اپنا پیٹ بنایا سننے میں چیپ لگ رہا ہے لیکن اس منکی نے ایک کتے کو پالا ہوا ہے اسے واغ پر بھی لے کر جاتا ہے دیکھیں کیسے یہ منکی اپنے پیٹ ڈوگ کے ساتھ ندی کو دھیان سے پارک کر رہا ہے دیکھیں جب ندی کا یہ آخری سٹوک پر آتا ہے تو منکی تو جمپ لگا کر ندی کو پارک کر لیتا ہے لیکن ڈوگ پیچھے رہ جاتا ہے اور آگے آنے کے لیے منع کرتا ہے تب منکی اسے کھیچ کر جمپ لگواتا ہے بلکل جیسے ہم انسان اپنے بچوں کو یار پھر اپنے پیٹ ڈوگز کے ساتھ ایسا کرتے ہیں یہ دیکھ لگتا ہے کہ وہ دن بھی دور نہیں جب یہ منکیز ہم انسانوں سے آگے چلے جائیں گے یا برابری تک تو آ جائیں گے اب اس کلپ کو دیکھ لیجئے یہاں یہ بلی سو رہی ہے یہ منکی اس کے ساتھ کھیلی جا رہا ہے وہ اسے اٹھانے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ وہ اٹھے اور اس کے ساتھ کھیلے لیکن بلی وہ اسی تو گوڑے بیچ کر سو رہی ہے وہ منکیز کے اوپر لیڈ کر خوب مستی کرتا ہے صحیح ہے یہ بھی اب ان بندروں کی ٹولی کو دیکھ لیجئے جو کی سو رہی بلی کو ستا رہی ہیں لیکن بلی موسی تو گہری نیند میں سو رہی ہے پھر بھی لگتا ہے کہ سب ہی منکیز اس بلی کو اٹھا کر ہی مانیں گے آہ دو گھر دوستو یہ تھے کچھ کلپس یہ تھیں کچھ کلپس جو کی آپ کو شاید اچھی بھی لگی ہوں گی آپ کو ان میں سے کونسی ویڈیو سب سے صحیح لگی نیچے کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اور ہاں اور اپنے دوستو کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے لائک سبسکرائب کامنٹ اور بائی بائی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل فائنس لسٹ کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل کو دبا کر اور کے اپشن پر بھی ضرور کلک کیجئے تاں کے لیٹسٹ اپ ڈیٹس ملے آپ کو سب سے پہلے سب سے تیز دھنیوات